موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس فوڈ کچن میں خوش آمدیر آج میں آپ کے لئے خلوے اور پوڑے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ برسات کے موسم میں جب بھی بارش ہو تو دل کرتا ہے کسی میٹھا کھانے کو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنڈ میٹھے کی ریسیپی کو شیئر کیا جائے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں پوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے ایک پو چینی ایک پو سوجی ایک گلاس پانی اور ایک گلاس دور اور پوڑے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنی سوجی ہمارے پاس ہوگی اتنی ہی ہم چینیں ڈالیں پہلے ایک بول میں سوجی ایڈ کریں گے سوجی کو میں نے چاند کے اچھے طریقے سے ساپ کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے اس کا پیسٹ ہم نے زیادہ پتلا نہیں بنانا اور سوجی کو ہم نے اتنے اچھے سے اس میں میش کرنا ہے تاکہ یہ سوجی کے دانے بلکل ختم ہو جائیں تھوڑا سا پانی موریٹ کریں اور پہلے ہی پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس میں چینی کو ڈال کے بھی ہم نے مکس کرنا ہے اور چینی اپنا پانی کو چھوڑتی ہے میزے کو پانچ منٹ اچھے سے میش کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی بلکل میش ہو چکی ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چینی کو ہم اچھے سے میش کرنے کے بعد اس کو 20 منٹ تک سوجی کے ساتھ چھوڑ دیں گے چینی کو پھر اچھے سے میش کریں چینی کو اچھے سے میش کریں چینی اچھے سے میش ہو چکی ہے سوجی میں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑ دیں ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا مکسر کتنا پتلا ہوا ہے پھر بعد میں ہم اسی حساب سے دودھائٹ کریں گے کوکونٹ سوجی کے حلوہ بنانے کے لیے میرے پاس ایک بول چینی ہے ایک بول سوجی ایک بول ہی آئیل اور ایک بول کوکونٹ کرش کی ہوئی بنانے کے لیے سب سے پہلے میرے پاس ایک بول سوجی تھی اور میں دو بول پانے کے ڈالوں اس میں تین سے چارہ در چھوٹی لہچی اور ساتھ ہی چینی اب اس کو پکنے تک چینی کو ہلاتے رہیں گے تاکہ چینی نیچے نہ لگ جائے اب تک چینی کی چارس بن رہی ہے ہم ادھر سوجی کو بھون لیتے ہیں اب اس میں اور نیکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویورز جب بھی آپ سوجی کا حلوہ بغیر اپنے سٹیل کی برتن ہی استعمال کریں سوجی کو بھونتے ہوئے آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں چھونا اس کو سار سار دھلاتے جائیں اور فلیم کو میڈیم پہ رکھیں ہائی فلیم پہ سوجی کو نہیں بھوننا پانے میں بھی چمچ کو چلاتے جائیں جب تک چینی اچھے سمیش نہیں ہو جاتی سوجی میں سے بہت اچھی خوش بھوانے لگے ہیں یورٹی آپ کے ٹیسٹ پر بینٹ کرتا ہے کہ آپ کیسی سوجی کو پسند کرتے ہیں وائٹ پالا حلبہ پسند کرتے ہیں یا تھوڑا سا ڈارک براؤن اس کے مطابق ذرا آپ وائٹ پالا حلبہ پسند کرتے ہیں تو سوجی ہماری بھون چکی ہے آپ اس میں بھی پانی آئٹ کر سکتے ہیں مگر میں تھوڑا سا اس سے ڈارک رکھوں گی سوجی ہماری اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کا فلیم آب کر کے پانی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ہی کوکونٹ شامل کر کے ساری چیزیں سوجی میں ڈال دیں کوکونٹ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بس صبح آل آنے دیں پھر سوجی میں ایڈ کر لیں ایسے ہاپ ڈککن رکھ کے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سوجی میں پانی ایڈ کر لیں پانی ڈال دی ہے میں نے اب سوجی کے نیچے فلیم کو ہائی کر دیں تاکہ ہلوہ ہمارا دانے دار ہی رہے زیادہ ڈال نہ جائے ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے دامپے رکھیں گے تاکہ ہلوے کا گھی اچھے سے نکال آئے ایک منٹ کے لیے دامپے لگ چکا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی بلکل نکل چکا ہے اب ہم فلین کو آف کر کے اس کو ڈشاور کرتے ہیں نکسر کو رکھ کے ہوئے ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پھر اچھے سے میش کریں گے اور بعد میں اس میں اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے دوڑا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی بیکنگ اورڈر کی دس منٹ ہو چکے ہیں مکسر کو میش کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکسر اچھے سے میش ہو چکا ہے سو جی اور چینی یک جان ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دوڑا ایڈ کریں گے میں نے آپ کو ایک گلاس دوڑ بتایا ہے مگر آپ پورا مچ سمال کیجئے گا جتنا آپ کو ضرورت پڑے بس اتنا اور مکسر کو زیادہ پتلا نہیں کرنا بسم اللہ تھوڑا تھوڑا دوڑا ڈال کی اس کو مکس کرتے جائیں تاکہ ہمیں مکسر کا اندازہ رہی یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائیں مکسر کو اچھے سے دودھ میں مکس کر لیا ہے مگر مکسر ہمارا بی بھی ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سوڑ دودھ ایڈ کریں گے پھوڑے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو مکس بس اچھے سے کرنا ہے کہ سوڑی ہماری اچھے سے مکس ہو جائے دانے دار نہیں رہے اور اس کو آپ نے اچھے سے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے بیٹر سے نہیں مکسر اچھے سے مکس ہو چکا ہے جتنا پتلا چاہیے تھا اتنا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چھٹکی بیکنگ پولر کی شامل کریں گے پین میں ہم ہوئل کو گرم کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ چاہیے والی ڈونگی کی مدد سے ہم ایک بھر کر یا پہلے ایک آف بھر کر اوائل میں ڈالتے ہیں جس سائز میں آپ نے رکھنا ہو پاس اتنا ڈال لیں ون بائ ون کر کے ساڑھے پورو کو آپ ڈال لیں پورے ہمارے بھرون ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ چینچ کرتے ہیں اس کو آرام سے دوسری سائیڈ پہ پلٹ لیں بسم اللہ دوسری سائیڈ پورو کی کتنی اچھے سے ریڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ون بائ ون کر کے انکال لیتی ہیں ایسے کسی بول میں چھنلی رکھ لیں تاکہ اوائل اچھے سے نکل جائے ایسے بھی اس کو رکھتے رہیں تاکہ دوسرے فرائے ہونے تک اس کا آئل اچھے سے نکل جائے جو باقی مکسر بچ کے ہے اس کی پھر ہم ایسے ہی پورے بناتے ہیں جو باقی مکسر بچ کے ہے اس کو پھر پین میں ڈالتے ہیں اور سائز کو آپ اپنی مرسی کے مطابق رکھیں جیسا آپ پساند کریں لے ہمارا مزے دار خلوہ اور پورا ریڈی ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک زبان میں اسے لہوری ناشتہ بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنے ہی مزے کے اور نرم بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے آرام سے ٹوٹ چکا ہے اب یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہوگا آپ کو آج کی میرے ریسیپی پساند آئے تو کائنڈے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو ٹرائی کر کے کمنٹ بوکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے گا آپ کے لئے دیکھتے رہیں ایس ایس فود کیچن اللہ حافظ مویتن مویتن